آپ کار میں فیملی کے ساتھ کام سے جا رہے ہوں یا گھومنے جا رہے ہوں یا لانگ ٹرائی پر جا رہے ہوں خدا نہ خاصتہ راستے میں کار پنچر ہو جائے تو سارا کا سارا مدہ خراب ہو جاتا ہے پر گھبرائیں نہیں آج کا ویڈیو بہت ہی کام کا ہے اس سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں نہ کوئی جھنجٹ نہ کوئی پریشانی تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے مانگوایا ہے کار ائر پمپ مشین ایمیزون سے اس سے آپ خود کار میں ہوا بھر سکتے ہیں ایمیزون پر اس کی کاؤسٹ ہے دو ہزار نو سن نینی نیمی روپائے ٹو تھاؤزن نائن ہنڈ نائنٹی نائن روپیز تو یہ ہے ٹوسا سمارٹ ائر کمپریسر ڈی سی ٹویل وولٹ کے ساتھ چلیے اوپن کرتے ہیں ڈی موسٹ ریلیبل پارٹنر فور یور کار آپ کی کار کا ساتھ ہی ٹوسا سمارٹ ائر کمپریسر یہ ہے ٹوسا فی آئی پی کلپ کارڈ اس میں ایک ٹولفی نمبر دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک ایمیل جس میں آپ کوئی بھی پرابلم ہو میل کر سکتے ہیں جو اس کا ہے support.toosa.co.in ساتھ ہی ایک کالے رنگ کا بیگ دیا ہے جو کافی اچھا اور ڈیوریبل لگ رہا ہے کافی سپیشیرز لگ رہا ہے اور اس میں ٹوسا ائر کمپریسر مشین آ جائے گی ساتھ ہی اس میں ائر کمپریسر مینول گائیڈ دیو ہی ہے جس سے آپ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نوبز ہیں جو آپ کار کے علاوہ سکوٹر موٹر سائیکل سائیکل یا فوڈ بول میں ہوا بھر سکتے ہیں بہت ہی کمپیکٹ سائز لگ رہا ہے اور لوپ بھی بہت اچھا ہے بلیک اور ریڈ کمبینیشن کا بہت سلیک سا ہے اور اس میں ایک فلیش لائٹ بھی دی گئی ہے جسے آپ رات میں یا اندھیرے میں اس کا استعمال بکھو بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے دو پوائنٹ ہیں اس میں ایک فلیش لائٹ کا پوائنٹ ہے اور ایک پاور پوائنٹ ہے جسے ائر پمپ ہوگی دونوں کے الگ الگ پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں اس میں ائر پمپ نوب ساتھ میں اٹیچ ہے جس کی لیند تقریباً پونہ میٹر ہے نوزل کی کالٹی بہت اچھی لگ رہی ہے اور ڈیوریبل سا لگ رہا ہے ساتھ ہی کچھ ایسیسریز پروائیڈ کری گئی ہیں کچھ فیوز ہیں نوب ہیں یا نوزل کہلیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم سکوٹر موٹر سائیکل سائیکل یا ایون فوٹبال میں بھی ہوا بھر سکتے ہیں کمپیکٹ اور سلیک ہونے کے وجہ سے لک تو اچھا ہے ہی ساتھ جگہ بھی کم گھیرتا ہے اور اسے کار کی ڈککی میں بھی کیا جا سکتا ہے یہ وائر کی لیند 12 میٹر ہے جو کافی سفیشنٹ ہے کسی بھی سائز کی کار کے ٹائر ہمیں ہوا بھرنے کے لئے آئیے دیکھتے ہیں اس کی پرفارمنس تو سیدھی کار کے پاس ہی چلتے ہیں وائر کی لیند 12.10 میٹر ہے جو کافی سفیشنٹ ہے اور کافی لمبی لگ رہی ہے ساتھ میں یہ نوب ہیں پاور جیک ہے اسے کار کی پاور سوکٹ میں لگائیں گے کار آن کریں گے ابھی کار کی ٹائر میں پوری ہوا ہے اس ائر پمپ میں پریشر گیز بھی دیا ہے جسے ٹائر میں ہوا پریشر بھی پتا چلتا ہے چلیئے پریشر چک کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر 33 پوائنٹ ہے اس 12 وولٹ والی ائر پمپ مشین دکھا رہی ہے جو کہ پوری ایکچول ہونی چاہیے اتنی ہے اہلے ٹائر کی پوری ہوا نکال دیتے ہیں آلماسٹ اس میں ہوا نکال چکی ہے اب ائر پمپ کرنے کے لیے دوبارہ سے نوب فٹ کر دیتے ہیں چیک کرتے ہیں اس میں کتنی ہے اس وقت دکھا رہی ہے 3.5 پریشر ہے اس پلس یا مائنس سائن سے اس کا پوائنٹ بڑھا سکتے ہیں میں نے اس میں 33.5 پریشر پوائنٹ تک رکھا ہے ہوا بھرنے کے لیے پاور پوائنٹ آن کرتے ہیں پاور آن کرتے ساتھ ہی مشین چل پڑی ہے اور دیکھئے آپ تیجی کے ساتھ اس میں پریشر سے ہوا بھرنی شروع ہو گئی ہے 31-34 پوائنٹ ہوا بھرنے کے لیے لگبک 3 سے 4 منٹ کا سمیں لگ جاتا ہے دیکھئے دھیرے دھیرے اس میں ہوا بھرتی جا رہی ہے دیکھئے دھیرے دھیرے اس میں ہوا بھرتی جا رہی ہے آلماسٹ ہاپ بھر چکی ہے ڈیڑھے منٹ سے کم سمیں میں اس میں جیسے ہی پوری ہوا بھری اس نے آٹو کٹ کر دیا ہے آٹو کٹ کرنے کے بعد مشین بند ہو گئی آف کیا ہم نے اور نوب باہر نکال دیا اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب ہم نے تار اور پلگ لگانا ہے تو اسے کھڑکی کے بیچ میں سے ہی نکالنا ہے کیونکہ اگر ہم دروازہ کھول کر کے نکالیں گے تو تار بیچ میں فس سکتی ہے اور دروازہ بند گلتی سے اگر ہوا تو آپ کی تار کٹ سکتی ہے اور جانے انجانے میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اس بات کا جرور دھیان رکھیں کہ تار جو ہے ہمیں کھڑکی کے بیچ میں سے ہی پار کرنی ہے تو دیکھا آپ نے بغیر جھنجٹ کے ہمارے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو گیا اور آرام سے ساری تار اور پلگ کو اس کے اندر رکھ دینا ہے اور پھر اسے کیری بیگ میں آپ رکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ ٹوسائے ائر کمپریسر بہت ہی یوسپل لگا جسے ٹائم بھی کافی بچا اور ڈیفکل سیچویشن یا کنڈیشن میں جب ہم اکیلے ڈرائیو کر رہے ہوں تو وہاں پر یہ کافی یوسپل رہ سکتا ہے اور لانگ ڈرائیو جانے کے لیے ہم پھر سے تیار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں لائک کریں تھنکس فور وچنگ دہ ویڈیو تو سبسکرائب مونیکہز ڈی آوائی